تو دوست آج کس ویڈیو میں بات کریں گے نس آر نس کم بیریفیکیشن ہوتا ہے مطلب جو جاپس کے لئے بیگراؤنڈ ویریفیکیشن کرتے ہیں نس آر یا نس کم کے طور پر آپ نے کئی بار پورٹل پر دیکھا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آپ نیکس کمپنی میں کبھی جاؤ تو وہاں پہ آپ کو یہ بیگراؤنڈ ویریفیکیشن ملے تو اسی کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے نس آر نس کم میں اتنا کوئی بڑھا ڈیفرینس نہیں ہے نس آر بیسکلی ایک نیس کم دوارہ لیا گیا انیسی اینیسی ایٹیو ہے جس کو ہم نس آر بولتے ہیں اب ان دونوں میں کیا بیسکلی کام ہوتا یا آپ کہلو کہ نس کم میں کام کیا ہوتا ہے تو بیسکلی آپ یہ ماننے کے چلو کہ دونوں سرویسز آلموس سیم ہیں 90% دونوں سرویسز سیم ہیں بیسکلی جو نس آر ٹیکنالوجی ہے وہ ایک آن لائن ٹیکنالوجی ہے جہاں سے کمپنی ریکویسٹ کرتے ہیں بیگرانڈ ویریفیکیشن چیک کروانے کے لیے تو بیسکلی اس میں جو مین پارٹ ہے جو مین فنکشن ہے نس آر نس کم کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایمپلائی کی کسی کمپنی نے ریکویسٹ کیا کہ مجھے اس ایمپلائی کا بیگرانڈ ویریفیکیشن چاہیے ڈیٹیل چاہیے تو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ اس پارٹیگرار ایمپلائی کی اگر پارسیلی بیگرانڈ ویریفیکیشن کا ہو چکا ہے پارسیلی اندہ سینج کی پریویس کسی آرگنائزیشن نے یا کہیں پہ بھی کیا ہوا ہے مطلب بہت پرانا تو ابھی ڈیٹا ان کے پاس نہیں ہوگا بردیس ریسینٹ ایک دو سال کا ڈیٹا ان کے پاس جرور ہوگا ہنڈیٹ پرسنٹ تو اس میں ہوتا کہ آپ کا ڈیٹیل ہو گیا آپ کا ڈیٹیل ہو گیا ہو سکتا آپ کی پریویس کمپنی ہو ہو سکتا ہے آپ کی مارکسی ڈگری وغیرہ سارا کچھ ڈیٹا انہوں نے چیک کر کے اس نس کوم کے پورٹل پر لسٹ کر دیا ہو اب جب نیس کوم کے پورٹل پر لسٹ کر دیتے ہیں تو جو ادھر کمپنیز ہیں یہاں پہ بہت ساری کمپنیز ہیں جیسے میں کچھ آپ کو ایکجامپل بتاؤں ان پوسیس ہو گیا اسینچر ہو گیا ان ساری بڑی کمپنیز نے لے رکھایا اس پہ ریجسٹر کر رکھا ہے اللیڈی تو اگر میں آپ کو یہاں پہ سیدھا سا بتاؤں کی جو ایمین سیز کمپنی ہیں جو بیگ فور ایمین سیز کمپنی ہیں ان لوگوں نے آلیڈی اس پہ ریجسٹر کر دیا ہے اور یہ اپلائی ہوتا ہے ایمین سیز کمپنی کے لیے ابھی تک ان فیچر ہو سکتا ہے جو سمال آگنائزیشن ہے جو ریکویسٹ کرتے ہیں یا اس پورٹل پہ جا کے ریجسٹر کریں گے تو وہاں سے وہ پارسلی ڈیٹیل آپ کی بیگرانڈ وریفکیشن کے لیے آلیڈی وریفائیڈ ہوگی تو وہاں سے وہ سارا ڈیٹیل نکال سکتے ہیں تو جو پینڈنگ ہوگا پینڈنگ انہسنس کی آپ کی پریویس ایک دو آگنائزیشن کا ڈیٹا جو ہوگا وہ ان کو صرف بیگرانڈ وریفکیشن کروانا ہوگا یا کرنا ہوگا ادر وائس ساری ڈیٹیل آپ کی وہ نیس کمپورٹل پہ آلیڈی ان کے ڈیٹا بیس میں اپڈیڈ ہوگی تو وہاں سے وہ ڈیٹا سارا فیس کر لیں گے ان دوستوں جو ڈیٹا بیس شیئر کیا جاتا صرف ریجسٹرڈ کمپنی کے ساتھ مطلب میں نے آپ کو بتایا جتنی کمپنی ریجسٹر کر دیا ان کے پاس وہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹیل ہوتا ہے یہ رولز وہ فالو ہو رہا ہے آپ کی بیجنیس انیلٹک پروفائل کے لیے ڈیٹا سائنس کے لیے آٹی پیچل انٹیلیجنس کے لیے آئی ٹیز کی ساری کمپنی کے لیے تو جتنی ٹیکنالوجی کے لیے جتنی بھی فیلڈ ہے اگر آپ اس میں جاتے ہو تو ان کے لیے بہت زیادہ وہ مانیٹر ہو رہا ہے آپ بولو کی بہت بیگراند وریفکیشن ہو رہا ہے ان کے لیے جتنی بھی میں آپ کو یہ کمپنی بتائیں سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہو اس کمپنی میں جوائن کرنے کے بعد میں آپ کیا ہوتا کہ آپ اس پر اپنی ڈیٹیل بھرو تو یہاں پہ دو طریقے نکلتے ہیں یا تو کمپنی خود ریجیسٹر کرتی ہیں یا پھر آپ اپنی ڈیٹیل خود ریجیسٹر کرتے ہو اس پہ تو دو طریقے کے پروس ہوتے ہیں نیو لی ایمپلائی کلی اپنی ڈیٹیل کو ریجیسٹر کرتا ہے ایک بار 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 وریفکیشن چیک ہو گیا تو نیس کمپنی 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 جوائن کری کوئی سی بھی مان لوں کمپنی 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 کرتے ہو تو اس میں ہوتا کیا کہ آپ لنگ آتا ہے نیس کمپنی ساری اور آپ اس دیٹیل ساری بارتے ہو جو ریکائرمنٹ ہوتی آدھار گار پائن کار بیگران وریفکیشن کے لیے ہو گیا یہ ایک ایک چلی آپ کے ہوم اڈیس ویجیت کے لیے آپ کچھ بھی ہوتا آپ پی ایک ساری ریجیسٹر کرتے ہو جب نیس ٹائم یہ کمپنی سوچ کر کسی دوسری کمپنی میں جاؤ گے اور اس کمپنی نے اگر نیس کام یا نیس ریجیسٹر کر رکھا تو یہ ساری دیٹیل آپ کی پورٹل پر پڑی ہوگی ان کے ڈیٹا بیس میں اور وہ وہاں سے نکال لیں گے آپ کلیر کروا دیں گے تو اگر میں یہاں پر بولوں جو نیس نیس کام بیگرانڈ وریفکیشن وہ ایک ایسا پورٹل ہے جہاں پہ آپ کی ایک بار آپ کا ڈیٹا ایک بار ریشتور ہوگیا تو فیچر کے لیے ہوتا ہے اور پر آدھا آپ کمپلیٹ ہوتا ہے اور اگر میں یہاں پہ بات کروں یہاں پہ سوچ رہو کرنے تو میں بتا دوں آپ کو یہاں پہ بہت ڈیپ کر ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت بیگرانڈ وریفکیشن ہوتا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک سیر سبسکرائب ضرور کریں نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا بلائک لسٹ کے بارے میں یا کن کن کمپنی نیز 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 کوم کی ٹیکن لے رکھی ہے تو اگر آپ چینل پہ نائے آئے تو پریز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میرا لائک ترجل بولی میرا برنی مویر ڈیو نیز لیش اگر مویر شایخ نیز مویر بسی کن ویر نیز لیش